ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے اور چار پائی پہ بیٹے کی لاش پڑی ہوتی ہے اور باپ سے رانے کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتے اللہ کے دروار میں پہنچتے ہیں حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اس کا ایک نظام ہے فرشتے جب سے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقبت تم ولد عبدی کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا حالانکہ اللہ کی اذن کے بغیر پتہ بھی کوئی نہیں ہلا سکتا روح کوئی کیسے نکال سکتا ہے ان فرشتوں کو خود ہی تو بیجا تھا خود ہی حکم دیا تھا اجازت خود ہی تھی لیکن اللہ جس کا بیٹا فوت ہوا اس کے ساتھ اپنا پیار زہر کرنا چاہتا ہے کہ اسے اپنا بندہ کہہ کے پکار رہا ہے اقبت تم ولد عبدی میرے بندے کا بیٹا تم نے فوت کی گا فرشتوں یکولون نعم وہ کہتے ہیں ہاں پھر اللہ تعالی اس سے بھی محبت بھرے الفاظ کھا وہ کسی غریب کا بیٹا ہے مزدور کا بیٹا ہے اپنے گھر میں فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا اقبت تم سمراتا فوا دہی کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑا ہے کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا ہے یکولون نعم فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے اس کے دل کا پھل توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرتا ہے حالانکہ جانتا ہے فرطمازہ قال عبدی بتاؤ جب میرے بندے کا حسین بیٹا بولتا چپ ہو گیا آنکھیں بند ہو گی اس کا مستقبل اس بندے کا تاریخ ہو گیا اس کی زندگی اجڑ گئی وہ بچے کی چارپائی پہ کھڑا تھا تو بولتا کیا تھا اس کی زبان پہ کیا تھا وہ مجھے کیا کہتا تھا حالانکہ رب وہ سمندر کی تہم مچھلی کی تسبیح کو بھی سنتا ہے تو چارپائی پہ کھڑے والد کی باتیں تو سن رہا ہے لیکن عظمت انسان اور عظمت سابرین کا اظہار فرشتوں سے کروانا چاہتا ہے جو ایک دن انہوں نے کہا تھا جب انی جائلن فی الارضی خلیفہ والی بات ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا ہم تسبیح کے لیے کافی ہیں آج ایسی دلوائی جا رہی ہے فرشتوں سے پوچھا وہ کیا کہہ رہا تھا تو کہنے لگے عجیب بندہ ہے تیرا حامدہ کا وسترجع وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا تھا نہ ماتم تھا نہ سینہ کوپی تھی نہ کپڑے پھاڑ رہا تھا نہ شکایت کر رہا تھا نہ یہ کہہ رہا تھا لینا تھا تو دیا کیوں تھا وہ تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا تھا اور انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جواب سن کے کہتا ہے ابنو لہو بیتن فی الجنہ اس کے لیے ایک جنت میں اور محل بناو اور اس پر بورڈ لگاؤ بیت الحمد کا کہ جو بیٹوں کی وفات پر باپ کو سبر کرنے پہ عطا کیا جاتا ہے اب دیکھو روح زمین پر ایک مومن کی کیا شان ہے ٹھیک ہے اس کے بڑے بڑے رشتہ دار نہیں ہوں گے جو آ کے اس سے تازیت کریں مگر اس کا تذکرہ جو عرش پہ عبدی سے ہو رہا ہے اکبت تم ولد عبدی میرے بندے کا بیٹا تم نے فرشتو فوت کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے اس لیے کہلواتا ہے کہ فرشتو تم پہ یہ موقع آتا نہیں تمہارے والی تسبیح آسان ہے یہ تسبیح ہے اصل وہ موقع کہ جس کے لیے میں نے انسان کو بنایا جس کے بیٹے بھی ہوتے ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے وزال ہوتا ہے اور اچانک اندھیرے چھا جاتے ہیں گھم کے طوفان آتے ہیں جو پھر بھی ہائے ہائے نہیں کرتے میری تسبیح کرتے ہیں الحمدللہ پڑتے ہیں چون پڑتے ہیں بھر بھی ہایں